سوال مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ کونسی جواب شیعہ اور سنی تمام علماء کا کہنا ہے حضرت خدیجہ کا گھر پاکستان گورنمنٹ ایٹی فائیف تک کتاب دیتی جس میں لکھا تھا حضرت خدیجہ کا گھر کعبہ کے بعد افضل ترین جگہ لیکن ایٹی فائیف تک یہ گھر تھا پھر یہ توڑا گیا سہین بنایا گیا جگہ تقریبا یہ پول جی اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ کو کیسے پتا اس لیے کہ کم سے کم پندرہ سے بیس دفعہ اس گھر میں ہم لوگ جائے تھے شروع کے سارے قافلے جاتے تھے یہ گھر اتنا جملہ کافی ہے کہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے مگر ذرا یاد دلانے کے لیے جیاد کی بہاڑیاں جو میرے الٹے آت کی طرف ہیں آپ کے سامنے یہاں رسول خدا شادی تک رہے جب جناب خدیجہ سے شادی ہو گئی تو حضرت رسول خدا اس گھر میں آتا ہے اور یہ فلکل سیدھ ہے جو شام سے قافلے آتے ہیں اسی گھر کی چھپ سے جناب خدیجہ نے تجارتی قافلے کو دے گا اور حضرت خدیجہ کا گھر رسول اللہ کے گھر اور حرم کے بیچ میں پڑھ رہا ہے رسول تجارتی قافلے سے پہلے کی بات جب اپنے گھر سے حرم جاتے ہیں خدیجہ تاہرہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے شادی سے سالوں پہلے کی بات اور حضرت خدیجہ رسول کو دیکھتی ایک دن ان کے گھر میں یہودی عالم یہی بیٹھا اس نے کہا پہچان لو اس کو جو اس سے شادی کرے گی دنیا اور آخرت بن جائے ایک دن ایک عیسائی عالم ان کے گھر بیٹھا اسلام سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کو مختلف مذاہب سے بڑی دلچسپی تھی پہچان لو جو عورت اس نوجوان سے شادی کرے گی وہ جنت کی سردار ہو حضرت خدیجہ کے ساتھ مہلے کی عورتیں ہوتی تھی سب مذاہ کھڑا دیتی حضرت خدیجہ وہاں سے رسول سے متاثر ہوئی پھر تجارتی قافلے کا واقعہ تیش آیا شادی کا پیام دیا شادی ہوئی رسول خدا اپنے گھر سے نکل کے یہاں آگے اور اٹھائیس سال اس گھر میں رہے جہاں پہ یہ لکھتک پھول آپ کو بعد میں جنت المعلہ تو میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں پھر بھی لوگ کم جائیں یا تو آپ ہر دوسرے دن آسکتی ہیں ہر دوسرے دن آسکتے ہیں اٹھائیس سال رسول خدا اسی گھر میں مولا کائنات کی ولادت جو خان کعبہ میں ہو وہاں سے رسول مولا کو یہاں لے کر آئے اپنے گھر میں حضرت ابو طالب کے گھر میں نہیں اسی گھر میں جناب خدیجہ کے یہاں ان کا بیٹا قاسم پیدا ہو اور اسی گھر میں قاسم نے انتقال کیا اور اس کو دفن کیا جنت المعلہ اور اسی گھر میں جناب خدیجہ انتقال کر گئی اور یہی راستہ جسے ہم چلے رسول خدا مولا کے ساتھ یہ میت لے کے وہاں تک گئے جنت المعلہ اسی گھر اور واپس اسی گھر میں آکے رہے یہی سے قبرستان جاتے ہیں اور اسی گھر میں دو اور بڑے اہم واقعات پیشا مولا کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئی شہزادی کی بلادت کہا ہوئی اس گھر وہ اللہ کا گھر ہے جہاں حلی پیدا ہوئے یہ رسول کا گھر ہے جہاں فاطمہ پیدا ہوئے عظمت میں یہ گھر کم نہیں رہا جہاں فاطمہ زہرہ کی بلادت کی اور یہی وہ گھر ہے کہ شب عجرت مولا کو بلایا رسول نے اسی گھر میں اپنے بستر پہ لکھایا اور اسی گھر سے رات کے اندھیرے میں نکلے کبار مکہ کھڑے ہیں پیغمبر سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اور مٹھی ان کے اوپر چھڑکتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے گا جناب خدیجہ سے شادی اس گھر میں ہوئی قاسم کی ولادت یہاں ہوئی شہزادی کی ولادت یہاں ہوئی خدیجہ اور ان کے بیٹے کا انتقال یہاں پہ ہوا اور مولا کائنات کے تئیس سال یہاں گدرے اور یہی سے ہجرت برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم